آل ڈیو صاحبان اور ڈائریکٹر صاحبان یہ نوٹ کر لیں آج ہم نے ویریفیکیشن جو کٹ آف ڈیٹ کے بعد کے فارم ڈی تھے ان کی ویریفیکیشن کے لیے آج ہم نے کراچی میں پروسس شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ کراچی سے جلدی ہوتے ہوئے سندھ کے تمام ازلا میں یہ ویریفیکیشن شروع کی جائے گی اور کرنی ڈیٹس کو بلائے جائے گا اور دوسری بات یہ ایک بات کا خیال رکھیں سارے ڈیوز کہ اگر وہ آفر لیٹر دے چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی کیس ہے آپ ان کا شناکتی کارڈ دیکھیں کینڈیڈیٹ کا اگر کسی بھی شناکتی کارڈ میں پرمننٹ یا ٹیمپراری ایڈریس صوبے سے باہر ہے صوبے سے باہر کسی کی بھی پرمننٹ ایڈریس یا ٹیمپراری ایڈریس ہے کسی بھی کینڈیڈ کی فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اس کا اور اس کیس کو ابینڈس میں کریں اگر آپ اپوائنٹمنٹ دے بھی چکے ہیں تب بھی اس کو ابینڈس میں رکھیں اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہے تو فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کا کسی کی ایڈریس بھی یہاں کی ہے دونوں ایڈریس لیکن اس کا سی این آئی سی نمبر دوسرے پرمنس کا ہے یہ بہت ایزی ہے جو بھی سی این آئی سی کا پہلا ڈیجٹ ہے وہ آپ دیکھیں سندھ کا کوڈ ہے چار سے شروع ہوتا ہے اگر چار کا کوڈ ہے تو وہ سندھ کا سی این آئی سی ہے اور چار کے علاوہ کوئی کوڈ ہے تو وہ دوسرے پرمنس کا ہے تو اس کیس کو بھی فوری طور پہ آپ سٹاپ کریں اب بینڈز میں رکھیں اور فوری طور پہ ہمیں متعلق کریں یہ انتظار نہیں کریں کہ سارے جمع ہو جائیں گے آپ جیسے ہی کوئی کیس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فوراں ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں اور تیسری ایک چیز میں بتا دوں کہہ دوں اس کو رین فورس کر دوں وہ پہلے میں کئی مرتبہ میٹنگز میں کہہ بھی چکا ہوں پروسس اور شروع کر دیں وہ ہے ویریفیکیشن آف ڈگریز کا جس میں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو ویریفائی کروانا ہے ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ اکیڈمک ڈگری ویریفائی کرانی ہے چاہے وہ ایم اے ہو ایم اے سی ہو بی اے سی ہو دوسرا پروفیشنل ڈگریز ویریفائی کرنے کے لئے اداروں کو خط لکھیں پروفیشنل ڈگریز میں بی ایڈ ہے اے ایم ایڈ ہے اور اے ڈی ای ہے یا کوئی اور بھی ڈگری ہو سکتی ہے میرے خیال میں تو یہ تین ڈگریز ہیں چوتھا یہ کہ ڈومیسائل اور پی آر سی فارم ڈی یہ آپ ویریفیکیشن کے لئے کنسرن ڈپٹی کمشنر ساہبان کو بھیجیں اور کٹ آف ڈیٹ سے پہلے کے بنے ہوئے ہونے چاہیے اگر پہلے سے بنے بھی ہوئے ہیں تو بھی آپ ان کی ویریفیکیشن کریں ڈڈوڈ ڈیپٹی کمشنر ساہبان کو خط لکھیں اس کے علاوہ ڈیسیبل سیٹیفیکیٹس جو بھی ایشو ہوئے ہیں تو وہ ڈیسیبل سیٹیفیکیٹس کے لئے بھی آپ کنسرن اتھارٹیز جس نے بھی ڈیسیبلیٹی کا سیٹیفیکیٹ ایشو کیا ہے اس کو لکھیں ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارہ کی کینڈیٹس کی بھی ہم اسکروٹینی کر رہے ہیں اور ان کینڈیٹس میں ہم نے کئی اداروں کو پروفیشنل ڈیگریز کیلئے خط لکھے تھے اور اس میں سے جو بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سے تقریباً بیس پچیس پرسنٹ جو بھی ڈیگریز ہیں وہ جالی ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں یا بوگس ہیں بلکل بنائے گئے ہیں یا پھر یہ کہ کسی کا نام چینج کر کے اور اڈوب فوٹوشاپ پہ ایڈٹ کر کے وہ جمع کرائے گئی ہیں تو اس طرح سے جالسازی بہت ہو رہی ہے تو آپ پلیز بی ویجیلنٹ اور اسپیشلی ڈومیسائل اور شناختی کارٹ کو دیکھیں اگر کسی اور صوبے کے کینڈیڈیٹ کو جاب مل گئی سندھ میں تو اس کا ذمہ دار نہ صرف ڈیو ہوگا لیکن ڈائریکٹر اور دوسرا عملہ چاہے اس ڈیو کے آفیس میں کلرک ہو سپریڈنٹ ہو ڈیپٹی ڈیو ہو وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے اگر کسی بھی یہ نیک ایک پر ذمہ داری ہوگی سب کے سب پر ذمہ داری ہوگی اور یہ کرمنل افینس ہوگا اور اس کے خلاف ایف آئی آر لاج کی جائے گی سو پلیز بی ویجیلنٹ یہ نوکریہ سندھ کے لوگوں کی ہیں اور ان پر رائٹ سندھ کے لوگوں کا ہے دوسرے صوبے والے ہمارے بھائی ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں نوکری کریں